دلوں سے ملانے کا نام آزادی ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام آزادی ہے پیاسوں کو پانی پلا دینے کا نام آزادی ہے کسی پیوا کی مدد کر دینے کا نام آزادی ہے یدین کے سر کے اوپر ہاتھ ٹھردے کا نام آزادی ہے لہٰذا اس آزادی کا نام امن شانتی سکون اتحاد اتفاق میں تقریباً دس بارہ ملکوں میں میں نے دورہ کیا اور وہاں پر میں نے دیکھا ہر ملک میں سیریا میں آپ دیکھئے کہ سیریا آج بھی مہمان نوازی کے اعتبار سے مشہور ہے وہاں بڑی مہمان نوازی ہے لیکن مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ اگر اس کی ہسٹری پڑھے جائے تو وہاں غدداری کے علامتیں بھی پائی جاتی ہیں وہاں بہت اپائی کے علامتیں بھی پائی جاتی ہیں خطہِ عرب پر بہت سے افراد ظاہر ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں علماء یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھیں کہ ظلم و جور عربی ممالک میں بہت زیادہ ہی ہے جبکہ حضورِ سوری کائنات وہاں پر تشریف لائے ہندوستان میں آسکتے تھے یا دوسرے ہمارے تشریف ہی ایشیا کے ملک میں آسکتے تھے لیکن خطہِ عرضی پر کیوں آئے اس لئے کہ وہاں انسانوں کی شکل میں جانوروں کی شکل میں جانوروں کی شکل میں جانوروں کی شکل رہے تھے جانوروں کا وجود تھا وہاں پر ضرورت تھی کہ ایسی شخصیت کی جو جانوروں کو انسان بنا دے انسانوں کو صاحبِ ایمان بنا دے صاحبِ ایمان کو صاحبِ ایمان بنا دے کہ اچھا انسان بنا دے ابھی مولانا نے ذکر کیا کہ مولانا حسین نے کسی ملک کیلئے نہیں کہا تھا صرف ہندوستان کے لئے بات ہے جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ ہندوستان میں تو ہندو زیادہ ہیں ہندو بھائی زیادہ ہیں لیکن وہ جانتے تھے کہ بات نہ ہندو کی ہے نہ مسلمان کی ہے نہ سکھ کی ہے نہ عیسائی کی بات انسانیت کی ہے مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر محبتیں ہیں وہاں پر انسانیت ہے وہاں پر احبتہ ہے اسی لئے امان حسین نے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان جانا ہے تو آپ کو یہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ہندوستانی وفادار ہیں ہم ہندوستانی وفادار ہیں میں ابھی سنگاپور میں جا رہا تھا تو بس کے اندر بیٹھوئے تھے ہم سفر کر رہے تھے دورہ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے تو وہاں پر میں نے دیکھا لیکن ہندوستان کی محبت قبلہ نے فرمایا کہ وطن کی محبت نصفل ایمان آتا ہے ایمان ہے تو میں جا رہا تھے تو میری نظر پڑی ایک ماچس ہوتی ہے ماچس کا ایک بوکس پڑا ہوا تھا خالی تو میں نے دیکھا کہ یہ بوکس تو انڈین ہے تو میں نے فوراں ٹریلر سے کہا کہ بھئی کاڑی رو کی کہ ایک بوکس پڑا ہوا تھا ماچس کا کاڑی رو کی نہیں کیا بات ہے تاکہ پس ایک منت ہم اترے اترنے کے بعد اس بوکس کو اٹھایا اور اترانے کے بعد ساپ جا اور چیز مرک لیا ٹریلر نے پوچھا بھئی کیا بات ہے تاکہ بھائی یہ ہمارے ہندوستان کا ایک بوکس ہے جو بات اس کا تو میں نے اس کو پہچھا تو یہ محبت کھوچ رہی تھی اگر آپ کو کہیں بھی کسی خطہ ارزی پر ہندوستانی مل جاتا ہے تو ایک قوت مل جاتی ہے ایک جذبہ مل جاتا ہے ایک سارا ملتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وطن کی محبت ایمان ہے خائرہ میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا میں نے آپ کا بہت قیم کی وقت لیا آئیے ہم سن مل کر یہی تو سرزمین ہے جہاں پر آپ زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں سے نمت آندولن ہوا تھا اور شریم مہاتمہ گاندی جی نے جب نمت آندولن کیا تھا تو پہلے تربلا کی ہسٹری کو پڑھا تربلا کو دیکھا کہ ایک شخص جو لاکھوں افراد سے اکیلا اسلام کو بچا کر لے گیا تو کٹا میں اکیلا اس ہندوستان کو ظالموں سے نجات نہیں دلا سکتا نیازہ شریم مہاتمہ گاندی جی نے نمت آندولن کیا گجرات سے گاندی نگر سے جب چلے ہیں تو پھر آپ نے ایک قدم اٹھایا تو پھر اور بھی ساتھ ہوتے چلے گئے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہندوستان کو کیسے آزاد کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سیخ امام حسین سے لی ہے کربلا سے لی ہے کیونکہ امام حسین میں ایک جذبہ تھا ایک ارادہ تھا مستحدم ارادہ تھا اور جس کے سبب انہوں نے پوری قاہودی طاقتوں کو نشت و نابود کر دیا اور آج پوری دنیا میں جو انسانیت جو اسلام جو اکتا کا پرچم لہرہ رہا ہے یہ صرف اور صرف امام حسین کے قربانی کا فیض ہے یہ شریف مہاتمہ گاندی جی نے فرمایا تھا وہ یہ شریف مہاتمہ گاندی جی جن کا احترام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہندوستان کو ظالموں سے آزاد کر آیا تھا آج ہم آزاد ہیں آج ہماری فکر آزاد ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں اتعاد رکھیں ہماری فکر ایک ہو ہماری سوچ ایک ہو یہ نہیں ہے کہ فلا صاحب ہندو ہے فلا مسلمان ہے یا فلا کسی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں نہیں انسانیت محبت کا نام ہے انسانیت ایک کا نام ہے ورنہ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی تمہارا مسلمان ہے تو اس کی مدد کرو نہیں حکم یہ ہے کہ پڑوسی چاہے ہندو ہو چاہے سیکھو چاہے عیسائی ہو مسلمان ہو دھرم کو مت دیکھو مذہب کو مت دیکھو بس یہ دیکھو یہ انسان ہے یہ نہیں لہٰذا اگر کوئی ہمارا پڑوسی دھوکہ اور پیاسہ ہے تو پھر انسانیت کے پقاضہ یہ ہے محبت کے پقاضہ یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے اس کی ہیلپ کی جائے ارحال آپ کو یہ یومِ و آزادی بہت بہت مبارک ہو اور میں مجھے آپ پر اکشیل یاد آتا ہے کسی میں کیا خوب کہا ہے کہ وطن کیلئے ذرا ایڑیا رگڑنے دیں وطن کیلئے ذرا ایڑیا رگڑنے دیں مجھے یقین ہے پانی یہی سے نکلے گا مجھے یقین ہے پانی یہی سے نکلے گا ارادہ مستحقم ہو تو انشاءاللہ ساری مشکلیں ہماری آسان ہو جائیں گی اور پھر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام میں نفاق قیامت سے کم نہیں اسلام میں نفاق قیامت سے کم نہیں آپس کا اتحاد عبادت سے کم کیا اتحاد ہے آپس کا اتحاد عبادت سے کم نہیں ہم سب یہاں پر موجود ہیں یہ ہمارے خوش نشیبی ہے بلکہ ہم یہاں پر نہیں ہیں ہم پوری دنیا میں جا رہے ہیں ہمیں پوری دنیا تیکھ رہی ہے آئیے مجھے وہ ترانہ جو ہر ہندو بھائی کی زبان پر ہے ہر مسلمان بھائی کی زبان پر ہے ہر سکھ بھائی کی زبان پر ہے اگر دو شیر پڑھیں سنبھل کر تو یہ رونف پیدا ہو جائے گی تو آپ میری ساتھ بھائی ساتھ پڑھ دیں کہ وہ تو مجھے حکم ہوا تھا اب وہ بڑی اچھی ایک نظم تھی تو میری یاد بھی نہیں ہے بہت اچھا کلام تھا لیکن پوری دور پر میں آیا تو مجھے دو شیر وہی پڑھ دیتا ہوں آپ میری ساتھ بھائی ساتھ ساتھ بھائی ساتھ بھائی ندوستان ساتھ بھائی سے شکرید خوش concert ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا 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 بل بلے ہے اسی کی یہ برشتہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ابھی آپ دنگا جنہ کی بات پر رہے تھے یہ دنگا جنہ کی بات پر ہری دوار ہے وہیں سے دنگا بھی نکلتی ہے وہیں سے جنہ بھی نکلتی ہے جو امن اور شانتی کا اور محبت کا پیغام دیتی ہے گوڑی میں کھیلتی ہے جس کی ہزاروں نے دیا گوڑی میں کھیلتی ہے جس کی ہزاروں نے دیا وہ سن پری ہمارا 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 سارے جہاں سے اچھا زندہ بھا زندہ بھا ہندو ستہ ہمارا 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 سارے جہاں سے اچھا جو سرقہ وارانہ تشویتیا پیدا کرتے ہیں جو زینوں کو برغلاتے ہیں اختلاف کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے ایک کماچہ بھی ہے ایک میسیج بھی ہے ایک پیغام بھی ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندو ستہ ہمارا 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 سارے جہاں سے اچھا ہندو ستہ ہمارا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندو ہے ہم وطن ہے ہندو ستہ ہمارا ہمارا ہندو ستہ ہمارا 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 سارے جہاں سے اچھا ہندو ستہ ہمارا 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 سارے جہاں سے اچھا ہمارا 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 ہ موسیقی 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 موسیقی